موسیقی 26 سال کی رائفل شوٹر کونی کا لائک نے کولکاتا میں بدوار کو آتمہتیا کر لی جھارکن کے دنباد شہر کی رہنے والی کونی کا لائک دس میٹر ائر رائفل کٹیگری میں سٹیٹ چیمپئن تھی پچھلے کچھ سمیسے وہ ٹریننگ کے لیے کولکاتا میں رہ رہی تھی مہیں انہوں نے فالسی لگا کر خودکشی کر لی پولیس کے مطابق کونی کا کا شب کولکاتا کے بیلی علاقے میں اپنے ہوسٹل کے کمرے میں لٹکا ملا جھارکن کے دنباد سے مول روپ سے تعلق رکھنے والی کونی کا کولکاتا میں جوائی دیپ کرماکر کی شوٹنگ ایکیڈمی میں ٹریننگ لے رہی تھی راج ستر کی شوٹر لائک کا نام اس واش تب سرکھیوں میں آیا تھا جب وہ کولیفائی کرنے کے بعد بھی راشترے ٹورنمنٹ میں اس لیے حصہ نہیں لے سکی تھی کیونکہ ان کے پاس پرائیویٹ رائفل نہیں تھی ایکٹر سونو سود کو اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کونی کا کو دو لاکھ ستر ہزار روپے کی ایمپورٹڈ رائفل بھیجی تھی سونو سود نے اس گھٹنا پر شوک جتاتے ہوئے کہا ہے کہ آج صرف میرا ہی نہیں صرف دھنباد کا ہی نہیں پورے دیش کا دل ٹوٹا ہے مجھے یاد ہے جب کونی کا کو رائفل بھیٹ کی تھی تو اس نے مجھے اولمپکس کا میڈل لانے کا وعدہ کیا تھا آج وہ سب ختم ہو گیا ایشور اس کے پریوار کو شکتی دے اس سال جون میں کونی کا نے سونو سود سے رائفل ملنے پر ایک ٹویٹ میں شکریہ جتاتے ہوئے لکھا تھا کہ سر میری بندوق آ گئی میرے پریوار میں خوشی کی لہت پھیل گئی ہے اور پورا گاؤں آپ کو آشروات دے رہا ہے جگ جگ جیو اسی دوران جانے مانے شوٹر جائی دیپ کرماکر نے لائک کو اپنی اکیڈمی میں فری ٹریننگ دینے کی پیشکش کی تھی جائی دیپ کا کہنا ہے کہ یہ ہم سبھی کے لیے شاکنگ نیوز ہے جائی دیپ نے یہ بھی کہا کہ لائک نیامیت روب سے اپنی ٹریننگ میں حصہ لے رہی تھی پچھلے چار مہینوں میں یہ چوتھی ایسی گھٹنا ہے جس میں کسی شوٹر نے خود کشی کی ہے اسی مہینے سترہ سال کی خوش سیرت کور نے اپنی لائسنسی پسٹل سے خود کو گولی مار کر جان دے دی تھی خوش سیرت کور نے لیما میں جونئر ورڈ چیمپینشپ میں حصہ لیا تھا اس سے پہلے اکٹوبر میں ہونر دیپ سنگھ سوہل اور ستمبر میں نمن ویڑ سنگھ برار نے بھی آتمتیا کر لی تھی دھنباد کے اکستانی اکبار کی ریپورٹ کے مطابق لائک دھنباد لوٹ کر وہیں ٹریننگ لینا چاہتی تھی یہ بھی سمبھو ہے کہ لائک کسی دباؤں میں تھی لائک نے نومبر میں احمد آباد میں جیوی مالوانکر چیمپینشپ میں ٹارگیٹ مینپولیشن میں نیراشا جنک پردرشن کیا تھا اس کے وجہ سے وہ اس بار نیشنلز کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی تھی اس گھٹنا سے دکھی پور اولمپیان چیمپین ابھیناب بندرہ نے نیشنل رائیفل ایسوسیشن آف انڈیا کے دیکش رنندر سنگھ کو چٹھی لکھ کر کہا ہے کہ ایٹلیٹس بھی انسان ہوتے ہیں انہیں بھی بے چینی ڈپریشن ہو سکتا ہے ضرورت ہے کہ انہیں بہتر پردرشن کے لیے سرکشت اور اچھا محول دیا جائے انہوں نے ابھیناب بندرہ فاؤنڈیشن کے اور سے ایٹلیٹ مینٹل ویلنس اور کوچ مینٹل ویلنس پروگرامز کی سیوائے دینے کی پیشکش بھی کی خبروں کے مطابق کونی کا لائک کی جلدی ہی شادی ہونے والی تھی پولیس اس بات کی بھی جاج کرنے میں جھوٹی ہے کہ اس شادی کو لے کر کہیں کوئی بیواد تو نہیں تھا بیرو ریپورٹ دیش نامہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یا اگر آپ کے دیماغ میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں پھر ملاقات ہو گیا آپ سے تب تک کے لئے نمسکار